بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم اس ویڈیو میں میں حال ہی میں ہونے والی ریشنالائزیشن کے حوالے سے بات کروں گا کچھ اہم خبریں ریشنالائزیشن کے حوالے سے اس ویڈیو میں شیئر کروں گا ویڈیو کی طرف بڑھنے سے پہلے آپ لوگ سے ریکویسٹ رہے کہ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو گانڈلی سے سبسکرائب کریں تاکہ اس طرح کی نئی ویڈیوز آپ لوگ تک ٹائملی پہنچتی رہیں شروع کرتے ہیں جیسے کہ آپ لوگ پتا تھا کہ حال ہی میں جو تبادلہ جات ہیں اوپن میرٹ تبادلہ جات اور اس کے علاوہ جو خصوصی تبادلہ جات تھے منجاب ایڈیوکیشن ڈیپارٹمنٹ میں محکمہ تعلیم میں وہ کلوز ہوئے اور ان کے آرڈرز بغیرہ وہ جنریٹ اونرز سٹارٹ ہوئے اس حوالے سے ریشنالائزیشن کی جو چیز آپ لوگ ساتھ شیئر کرنا مقصد ہی وجہ تھی کہ ان طوالہ جات کے شروع میں بھی محکمہ تعلیم کی طرف سے وزیر تعلیم کی طرف سے یہ اگاہ کر دیا گیا تھا اسازہ اکرام کو پیغام دے دیا گیا تھا اسازہ اکرام کو کہ جن سکولوں میں اسازہ اکرام اضافی ہیں ان کی ریشنالائزیشن کی جائے گی وہ ٹرانسفر پر اپلائی کریں گے یا نہیں ان کو آٹومیٹکلی سسٹم جو ہے وہ تبادلہ ان کا آٹومیٹک کر دے جائے گا اور ان کو ٹرانسفر کر کے ایسی جگہ بھیجا جائے گا جہاں پر اسازہ اکرام کی کمی ہے اور اس کمی کو پورا کر کے تعلیم کے معار کو بہتر کر کے ان کی ضرورت کو پورا کی جائے گا تو وہ ریشنالائزیشن کا عمل شروع ہو چکا ہے حال ہی میں کچھ چند ایک جو آرڈر ہیں وہ ایس ایس پر جنریٹ ہونا سٹارٹ ہوئے ہیں جس میں وہ اسازہ اکرام جنہوں نے تبادلہ کے لئے اپلائی بھی نہیں کیا تھا ان کے بھی آرڈر جائے ہو جنریٹ ہوئے ہیں جو کہ اشارہ ہے کہ ریشنالائزیشن باقاعدہ طور پر شروع ہو چکی ہے جنہوں نے ٹرانسفر کے لئے اپلائی کیا تھا اور وہ ٹرانسفر کے لئے کامیاب ہو گئے ان کے تو آرڈر جنریٹ ہو ہی رہے ہیں ساتھ ہی ساتھ آٹومیٹکلی جن اسازہ اکرام نے اپلائی نہیں کیا تھا لیکن وہ اضافی ہیں کسی جگہ پر ان کی ریشنالائزیشن بھی سٹارٹ ہو گیا اور ان کے آرڈر بھی نکلنا شروع ہو گیا یہ ہونے والی جو ریشنالائزیشن ہے یہ دو مراحل میں ہوگی پہلے مرحلے میں جہاں بوجہ تبادلہ متبادل ٹیچر درکار ہے وہاں بھیجا جا رہا ہے ساتھ اکرام کو اور مزید ٹیچر ایس ٹی آر دوسرے مرحلے میں جہاں بوجہ درکار ہیں وہاں سیڈ سمیت بندہ شفٹ کیا جائے گیا یعنی کسی جگہ سے اگر کوئی شخص تبادلہ کروا کے چلا گیا اور وہاں ضرورت ہے تو یہ ریشنالائزیشن کا نتیجہ میں جانے والے جو اساتھ اکرام ہیں ان کو وہاں بھیجا جائے گا جائے کی ضرورت ہے اور دوسرا ایس ٹی آر کے تحت کسی جگہ پر اگر سیڈ کی ضرورت بھی ہے اور بندی کی ضرورت ہے تو سیڈ سمیت جو ہے ٹرانسفر کر دیا جائے گا سینئر موز کو الیمنٹری ایس ایس ٹی ہیڈز جنہوں نے ٹرانسفر کے لیے اپلائے نہیں کیا ہوا تھا نوے فیصد ان کو بھی اس ریشنالائزیشن میں شامل کیا گیا ہے بطا اور ایس ایس ٹی ریپلیسمیٹ کے طور پر ان کو جہاں وہ دوسرے سکولوں میں بھی دیا گیا ہے جہاں وہ نامی دسمی کی کلاسوں کو بڑھائیں گے موز سینئر جو ہے ٹیچر بلہ حاج سکول سٹے وہ ریشنالائزیشن ان کی کی جا رہی یعنی سکول میں جو سینئر ترین ہیں اس کو ریشنالائزیشن میں شامل کیا گیا ہے جس کو زیادہ وقت دو چکا ہے اس کی ریشنالائزیشن کی جا رہی ہے تو سازہ کرام جنہوں نے اپلائے نہیں بھی کیا تھا وہ بھی تیار رہیں انشاءاللہ جلد ہی ہر ایک کے وقتاً فوقتاً جو آرڈر ہیں وہ جنریٹ کر دی جائیں گے اور ان کو اس جگہ بھیجا جائے گا ریشنالائزیشن کے تحت جہاں ان کی ضرورت ہے